رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد آج وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس کی اس میں ایک بات کا ذکر انہوں نے کیا کہ ٹی ایل پی والوں نے روڈ نہیں کھولے یہاں کی مقامی انتظامی اس بات کی گواہ ہے ہم سے ڈی سی صاحب آکے ملے اے سی صاحب آکے ملے ڈی ایس پی صاحب اور ان کے ٹریفک انسپیکٹر پانچ انسپیکٹر ان کے آئے یہاں پہ اور ہم نے یہاں پہ ٹریفک کو بالکل آن کیا اور یہ آن دے ریکارڈ ہے ویڈیو بھی ہم نے شوٹ کی اور پوری پاکستانی عوام کے سامنے یہ بات آگئی کہ ہم نے یہ ٹریفک جو ہے ٹریفک کے لیے روڈ کو کلیر کیا اور یہاں سے جب ٹریفک گئی ہے ہم نے کہا کہ یہ گزر جائے پھر ہم دوسری ٹریک چلا لیتے ہیں لیکن یہ پہلی ٹریک جب آگے گئی تو انہوں نے انہی گاڑیوں کے کنٹینر اتار کر وہاں اس میں گیلی مٹی بھر کر آگے رکھ دیا اور مکمل ٹریفک جام ہے اس مقامی انتظامی بھی دیکھ سکتی ہے اور آپ تمام ویڈیوز بھی دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی ہٹ درمی کی ہے تیس پہ انتیس دار فورسز بھی مانگوائی ہیں اور انشاءاللہ وہ اس کا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے جو ٹریک تھی ٹریفک تھی وہ ہم نے چلا دیا اب مکمل ٹریفک جام ہے مکمل ٹریفک جام ہے ان کے کنٹینروں کی وجہ سے انہوں نے جو خندقیں کھو دی ہیں ان کے وجہ سے ٹریفک جام ہے اگر وہ آگے وہ کھول لیتے ہیں ہمیں ٹریفک کھولنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسری بات کہ یہ مسئلہ صرف اس مرید کے کے روڈ کا نہیں ہے یہاں چلو ہمارا یہاں پہ ناموسرسالت کی شرقہ بیٹھے ہوئے ہیں لانگ مارس کے آگے کون بیٹھا ہوا ہے جہلوں کا پل کیوں ٹوٹا ہے پنڈی تک جو آپ لوگوں نے کنٹینر لگا گئے وہ کس نے روکا ہے یہ عوام کے سامنے لانے کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کی نیت چھیک نہیں ہے اور یہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے اگر یہ چاہتے تو یہ ایک گھنٹے کا کام تھا لیکن انہوں نے سارے ہمارے معاہدے کو سارے ہمارے قاض کو سارے ہمارے جو معاملات تھے ان کو ایک روڈ پر لاکر کھڑا کر دیا ہے پاکستانی قوم بخوبی جانتی ہے کہ صرف روڈ کا معاملہ نہیں ہے یہ کچھ اور معاملہ ہے اب انشاءاللہ ہم لانگ مارس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا جو بھی وعدہ تھا ہم نے وعدہ کیا ہم نے وعدہ پورا کیا وعدہ یہ ہوا تھا کہ آپ نے مرید کیسے آگے نہیں جانا ہم مرید کیسے آگے نہیں بڑھے منگل کا دن ختم ہو گیا کل انشاءاللہ ہماری تیاری ہے ہم اپنے منزل کی جانب رما دوا ہوں گے لبائے